بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مزبان محمد زاہد الخیری آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آج ہمارے ساتھ بہت اچھی شکریت بیٹھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رانا کمر شفیق صاحب اور یہ ہمارے ٹانچپ کی قومی اتحاد کے جنرل سیکٹری بھی ہیں اور ان سے ہم گفتگو کریں گے اور یہ ہمارے نالج میں انشاءاللہ زافہ بھی کریں گے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک معاشرتی معاشرے میں بہت ایک ایسا علمیاں پیدا ہو چکا ہے کہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھنے کے بجائے اس کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ ہم رانا صاحب سے کہیں گے اپنی رائے دیں جی بسم اللہ الرحمن 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 شکریہ زاہد الخیری صاحب گزارش بڑی افسوسناک بات کی طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جو اسلام کا قلعہ ہے اور بائیس کروڑ کی عبادی کا ملک ہے اور ہم بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ماننے والے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرتی علمیاں ایک بہت ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی جگہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈوں کے اوپر یا کسی کوئی مسئیبت آ جاتی ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو ہمدردی کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں باقی مومن یہ دکھا گیا ہے پڑھتے بھی رہتے ہیں ہم اخباروں میں سوشل میڈیا پر ای ٹی وی میں آتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور لوگوں نے وہاں موبائل ٹوری کرنے خواتین کے زیور اتارنے شروع کر دیئے آج ایسی ہی صورتحال ٹانشپ میں پیش آئی کہ جناہ مارکٹ میں انتہائی غریب ترین لوگ ہیں جو بچارے لنڈے کا مال لاکے اور چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے تھے اور لاکھ روپے کی وہ بچاروں نے دکانے خرید دی ہوئی تھی یہ جب اچانک آپریشن کیا گیا رات کے دو بجے غالباً یہ شروع ہوا تو اس وقت وہ دکان در تو یا سو رہے تھے یا اپنے گھروں میں تھے لیکن افسوس یہ ہوا کہ صبح سات بجے جب دیکھا کہ وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے مارکٹ تباہ برباد کر دیا گیا لوگوں کا سمال بھی بیچ میں یعنی گرا کے اور اس کو مسمار کیا گیا تو بہت سے بے حس لوگ جو ہے مجھے افسوس ہوا ان کی مسلمانی پہ بھی اور ان کی انسانیت پہ بھی کہ کوئی انٹے اٹھا کر لی جا رہا ہے کوئی شٹر ٹوٹے ہوئے لوہے کے ہیں وہ کباریے کے طور پر کھوتا ریڈیوں لینوں میں کھڑی ہوئی ہیں اور کوئی جب لکڑی جو ہے کریکریٹ اور لکڑی کے دروازے اور تاریں بجلی کی وہ اٹھا کر لے کر جا رہا ہے کوئی ایک کا گھر جل رہا ہے اور کوئی آکے اس میں ہاتھ سک رہا ہے کیا یہ لوگ مسلمان کے لانے کے قابل ہیں کیا یہ لوگ انسان کے لانے کے قابل ہیں تو مجھے انتہائی دکھ کی بات ہے کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے ویہاری کے پاس ایک آئیل ٹنکر تباہ ہوا اور اس میں دو سو سے زیادہ لوگ گاؤں کے جل کے مر گئے تو ان کی بیکرونڈ جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں گاؤں کے ایک معذور بچے پہ چوری کا الزام لگا گاؤں کے اجد اور جاہل لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا کسی نے آگ لگا دی اور اسی کھیت میں وہ بچہ منتے کرتا جل کے مر گیا تھا اور خدا کی قدرت کا دیکھیں انتقام اللہ کے انتقام سے بچنا چاہیے خدا کے خوف سے انسان جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاٹنا پڑتا ہے اسی کھیت میں آئیل ٹنکر آ کے گرا اسی گاؤں کے لوگ برتن اٹھا کے تیل چوری کرنے کے لئے وہاں پار آگئے اور پھر کسی نے کیا ہوا سگرنٹ پھیکا یا جو بھی ہوا کہ وہ آگ لگی اور اس میں اس گاؤں کے دو سو بندے اورتے ہیں بچے مرد جو ہے جل کے خاک سر ہو گئے اور لوگوں نے اینی شادوں نے دیکھا انہوں نے توبہ توبہ کی کہ یا اللہ یہ اسی بچے کی پتنی بدعا تھی جس کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا تھا یہ عبرت ناواقع ہے تو جناہ مارکن میں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے میں کہتا ہوں وہ خدا تعالی سے توبہ کریں اگر وہ انسان ہیں خدا کا کچھ ڈھا رہے تو جو لوٹاوا مال ہے وہ وہاں پر پچھائیں ان کو واپس کر کے جائیں وہ ان کے گھر میں تو پتہ نہیں روٹی بھی پکی ہے کہ نہیں پکی چولا بھی جلا ہے کہ نہیں جلا چار پانچ ہزار لوگوں کو رات و رات آپ نے روند کے رکھ دیا وقتیں کھڑی رو رہی ہیں چشلے دونوں دکان کری دیا یہ حالات ہو گئے اور جو لوٹ مار کرنے والے ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے آپ لوگ تو بالکل میں کہتا ہوں جس طرح گد مندلاتے ہیں کہ کوئی جانور جنگل میں گرے اور ہم اس کا گوست نوچ کے کھا دیں آپ اس انسانی ماشرے کے گد ہیں آپ کوئی شرم ہونی چاہیے جی جزا کرنا